راضی کشمیر کا لقب دیا تھا آپ کے وزیر آزم نے سبحان اللہ اس لیے میں آپ کی خوبصورت شہر خوبصورت گاؤں میں ہوں میں بہت زیادہ خوش ہوں الحمدللہ آپ بھی ایسے سے پروگرام بنا رہا تھا کہ آپ لوگ سے ملوں آؤں آپ لوگ کو دیکھوں لیکن یہ جو ایک بہت بڑی بیماری اس وقت دنیا میں پھیلی بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عفض و امان میں رکھیں آمین لیکن اس سے بڑی بیماری جو ہے وہ مودی کے دل و دماغ میں ہے بے شکم وہ بیماری اور وہ بیماری مذہب کی بیماری ہے مذہب کو لے کے وہ سیاست کر رہے ہیں اور ہمارے یہ دو کلومیٹر پہ جہاں ہمارے کشمیری بھائی کشمیرے بہنے بزرگ ہمارے ان کے ساتھ جو اتنے عرصے سے ظلم کر رہا ہے وہ آدمی انشاءاللہ اس کو اس دنیا میں بھی جواب دینا ہوگا اور آخرت میں بھی جواب دے گا انشاءاللہ مودی کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے ہے تو بڑا دلیر بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہے درپوک آدمی بڑا دلیر بننے کی بات کے باتے ہیں جبکہ ہمارے پورے پاکستان کی فوج ساتھ لاک کی ہے لیکن مودی کو یہ نہیں پتا کہ ہماری ساتھ لاک فوج کے پیچھے بائیس تیس کروڑ کی فوج کھڑی رہی ہے پیچھے بیشن سب اپنی فوج کے ساتھ ہیں سلوٹ کرتا ہوں میں اپنی پاک فوج کو اور ان کے شہیدوں کو اور خاص طور پر جو لوکل لوگ ہیں جو لوکل کمیونٹی ہے جس طریقے سے وہ پاک فوج کا ساتھ دے رہی ہے اس پر میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں پاک فوج پاک فوج دلو باک دلو ہماری یونائٹڈ نیشن جسے کہا جاتا ہے اقوام متحدہ جس مقصد کے لئے وہ بنی ہے اس کے مقصد کا آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کسی اقوام متحدہ بنی گئی ہے پاکستان حکومت نے پاکستان فوج نے انہیں ان کی ٹیم کو یہاں پہ بلا کے بٹھایا ہے کہ آپ خود اپنی نظروں سے دیکھو کہ کون بے قصوروں کو مار رہا ہے کون عورتوں بچوں کو اور بزرگوں کو شہید کر رہا ہے سیویلینز کو کہاں سے فائرز آ رہے ہیں ہم نے تو ان کے چوزوں کو ہوا میں مار کے چائے پلا کے واپس بچوایا ہے عزت کے ساتھ ہم نے دنیا کو یہ پیغام دی ہے کہ ہم امن پسند فارم ہیں ہم پیار محبت کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں لیکن اگر پیار محبت سے بات کرو گے تب میں یہاں پہ آیا ہوں پچاس تقریباً پچاس ساٹھ دن سے میں پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوں رمضان کا مہینہ بھی ہے اور میں بہت مشکل مشکل جگہوں پہ گھوم پھر کے آ رہا ہوں مجھے آپ سب سے ملکے بہت اچھا لگا ہے چھوٹا سا راشن آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں لیکن انشاءاللہ آتا رہوں گا شکل کے کیا پتہ اگر آپ لوگوں نے دھوڑی سی زمین دیتی تو میں یہاں گھر بھی بنا لوں ہم لوگ رہتے تو کراچی لاہور اسلام آباد میں لیکن حلفیا کہتا ہوں کہ ہماری دل کی ڈڑکنیں ہماری دعائیں سب ار وقت آپ کے ساتھ ہیں جو کام آپ لوگ مل کے پہنچ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ لوگ کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے خاندار ماں پہ آرام سے سو رہے ہیں صرف آپ لوگ کی قربانیوں کی وجہ سے اور انشاءاللہ آپ لوگ کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ آپ لوگ نے اسی طرح پاک پہنچ کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ ہمارے دل تک جیسے ہیں انشاءاللہ ہم نے اپنا پورا حصہ ڈال رہا ہے ٹھیک ہے جی